دوستو جون کا مہنہ آ چکا ہے اور اسی جون کے مہنے میں ہمارے دیس کے ادھکانس حصوں میں بارس کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جون ماہ میں ہی خریب فصلوں کی بوائی کا سیجن بھی شروع ہو جاتا ہے دیس میں بڑے پیمانے پہ کسان بھائی پرمپراغت کھیتی کرتے ہیں اور اسی کے دوران خریب فصلوں کی بوائی کا کاریے بھی شروع ہو جاتا ہے جیسے گوار بازرہ مکہ موٹ اس طرح کی جو فصلے ہیں ان کی بوائی کا کاریے جون ماہ میں شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ بہت ساری سبجیاں ایسی ہیں جن کی بوائی کا کاریے بھی جون ماہ میں شروع کیا جاتا ہے بہت ساری سبجیاں ایسی ہیں جن کو آپ جون ماہ میں آسانی سے لگا سکتے ہیں جو کسان بھائی سبجیوں کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں پر جانکریاں ملنے والی ہیں کہ جون ماہ میں آپ کون کون سی سبجیاں لگا سکتے ہیں ویسے تو بہت ساری سبجیاں ایسی ہیں جن کو آپ جون ماہ میں لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ماہ آپ کے لیے کچھ ایسی سبجیوں کی فصلے لے کر آیا ہوں جن کو اگر آپ جون ماہ میں لگاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بہت ہی جلد آپ کو ان سے اتپادن ملنا شروع ہو جائے گا کافی کم خرجے میں آپ ان سبجیوں کو لگا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان سبجیوں سے دو ڈھائی لاکھ روپے پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو ان سے منافع بھی ملتا رہے گا تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پورا واش کرنا ہے چینل پہ نئے ہیں یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمسکر دوستو میرا نام ہے سریس اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیت کسان جھنجنو دوستو ویسے تو ہم کسی بھی طرح کی سبجیوں کی فصلوں کو اگر صحیح طریقے سے لگاتے ہیں ویڈیانک ویڈی سے اگر آپ ان کو لگا کر اور صحیح طریقے سے رکھ رکھاؤ کرتے ہیں صحیح ورائٹیوں کا سلیکشن کرتے ہیں تو کسی بھی طرح کی فصلوں سے آپ کو اچھا خاصا منافع مل جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ کسان بھائیوں کو سبجیوں کی فصلوں سے کافی زیادہ نقصان کا سامنابع کرنا پڑ جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایک ہی کارن ہوتا ہے صحیح سمائے پر صحیح فصلوں کا چناؤں نہیں کر پانا اگر آپ صحیح سمائے پر صحیح فصلوں کا چناؤں کر لیتے ہیں تو آپ کو ان سے اتپادن بھی اچھا ملتا ہے اور منڈی بھاو بھی آنے والے دنوں میں اس فصل سے اچھا مل جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں جو فصلے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ساری فصلے اگر آپ جون ماہ میں لگاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں لمبے سمائے تک اچھا اتپادن ان فصلوں سے ملتا رہے گا کم سمائے میں یہ فصلے آپ کو اتپادن دیتی رہیں گی اور اچھے خاصے منڈی بھاو لمبے سمائے تک آپ کو لگاتا ملتے رہیں گے تو آپ اگر جون ماہ میں سبجیاں لگانے کی سوچ رہے ہیں تو نمبر ایک پر آپ کو لگانی ہے کھرے کی بھائی کر دینی ہے جون ماہ میں پندرہ جون بعد میں آپ کھرے کی بھائی کر دو ماتر چالیس سے پینتالیس دن میں آپ کو اس سے اتپادن ملتا رہے گا کافی کم خرچے میں آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں لمبے سمائے تک آپ کو اس سے اچھے خاصے منڈی بھاو بھی ملتے رہیں گے لیکن اس کی کھیتی آپ کو جو ہے بیڈ بنا کر اور پلاسٹک ملچ لگا کے کرنی ہے ڈریپ ایریگیشن کی سائتہ سے کرنی ہے اگر آپ کے پاس ڈریپ ایریگیشن کی ویوستہ نہیں ہے تو آپ کسی دوسری فصل کا جناب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ڈریپ ایریگیشن کی ویوستہ ہے تو ڈریپ ایریگیشن لگا کر اور چیار چیار فٹ کی دوری پہ بیڈ بنا کر اور پچیس مایکرون کی پلاسٹک ملچ لگا کر اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے تو آنے والے دنوں میں اچھا تو آپ کو اس سے اتپادن ملے گا اور کافی شاندار اس کے منڈی بھاو آپ کو مل جائیں گے اور پندرہ جون بعد میں اگر آپ کھیرے کی بوائی کرتے ہیں تو آپ کو کافی شاندار منافع کھیرے کی فصل دے کر جا سکتی ہے نمبر دو پر دوستو آپ یہاں پر ہری مرچی کی بوائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے نرسری نہیں ڈالی ہے تو آپ اس کی نرسری پندرہ جون کے بعد میں ڈال سکتے ہیں ایسے ہی آپ کے ایریہ میں تھوڑی سی بارش وغیرہ ہونی شروع ہو جاتی ہے یا ٹیمپریزر تھوڑے سے اگر ڈاؤن آ جاتے ہیں اسی سمائے پر آپ ہری مرچی کی نرسری ڈال دیتے ہیں تو آپ کو آدھے والے دنوں میں ہری مرچی سے بھی کافی شاندار منافع مل سکتا ہے کیونکہ پندرہ جون کے آس پاس اگر آپ اس کی نرسری ڈالیں گے تو لگ بگ پندرہ جولائی کے آس پاس آپ کا پلانٹیشن ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جب آپ کی مرچی ہارویسٹنگ پر آئے گی اس سمائے ہری مرچی کے منڈی بھاؤ جو ہے کافی شاندار رہتے ہیں اور لمبے سمائے تک ہری مرچی سے آپ کو اتپادن بھی ملتا رہے گا جب تک پالے نہیں گریں گے سردیاں اچھے سے نہیں پڑنی شروع ہوں گی تب تک آپ کو ہری مرچی سے اچھا خاصا اتپادن ملتا رہے گا اور اچھے خاصے منڈی بھاؤ بھی آپ کو ملتے رہیں گے اکٹوبر نومبر اور دسمبر ان تین مہینوں میں ہری مرچی کے کافی شاندار منڈی بھاؤ رہتے ہیں اور کافی شاندار اتپادن بھی آپ کو ہری مرچی سے مل جائے گا اگر آپ پندرہ جون کے بعد میں اس کی نرسری ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی نرسری ڈال رہے ہیں تو بارس کے دنوں میں اگر آپ اس کی نرسری ڈال رہے ہیں تو بیڈ بنا کر آپ کو اس کی نرسری ڈالنی ہے جل بھراو جیسی سمجھ سے وہ آپ کی نرسری میں نہیں ہونی چاہیے اور اچھی برائٹیوں کا سیلیکشن کر کے اگر آپ ہری مرچی کی کھیتی کرتے ہیں تو دوستو کافی شاندار منفع آپ کو ہری مرچی کی فصل دے کر جا سکتی ہے اس کے بعد میں دوستو جون کے پہلے سپتہ میں ہی آپ جو ہے بھنڈی کی بھوائی کر سکتے ہیں بھنڈی کی بھوائی کرنے کے 35 سے 40 دن بعد میں آپ کو یعنی کافی کم سمائے میں آپ کو بھنڈی کی فصل اتپادن دینا شروع کر دے گی اور اس کی کھیتی آپ کافی کم خرچے میں کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو نہ ہی تو بیڈ وغیرہ بنانے کی جورت ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں کوئی پلاسٹک ملچ وغیرہ لگانے کی جورت پڑے گی کافی کم خرچے میں آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں لیکن بھوائی سے پہلے آپ کو زمین کو اچھی طرح سے تیار کر کے دو تین بار کلٹیویشن کر کے اور اس کے بعد میں اچھی برائٹیوں کا سیلیکشن کر کے اور اس کے بعد میں اگر آپ اس کی کھیتی کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھنڈی کی فصل بھی آپ کو کافی شاندار منافع دے کر جا سکتی ہے جون ماہ میں اگر آپ ایک اکڑ میں بھنڈی کی کھیتی کرتے ہیں صحیح طریقے سے اگر آپ اس کی کھیتی کرتے ہیں صحیح طریقے سے اپنی بھنڈی کا رکھ رکھاؤ اگر آپ کرتے ہیں اچھی ورائٹیوں کا اگر آپ سیلیکشن کر کے اور اس کی کھیتی کرتے ہیں تو ایک اکڑ میں آپ دو ڈھائی لاکھ روپے کا منافع بھنڈی کی فصل سے آسانی سے لے سکتے ہیں اگلے نمبر پہ دوستو آپ یہاں پر لوکی کی بوائی کر سکتے ہیں جون کے پہلے سپتہ میں ہی آپ لوکی کی کھیتی کر سکتے ہیں لوکی کی کھیتی اگر آپ جون ماہ میں کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی کھیتی بیڈ بنا کر اور پلاسٹک ملچ لگا کے کرنی ہے چھے چھے فٹ کی دوری پہ آپ کو بیڈ بنانے ہے اور پلانٹ سے پلانٹ کی دوری آپ کو ڈیڑھ سے دو فٹ تک کی رکھنی ہے اور اگر بارش کے دنوں میں آپ کو اس کا اچھا اتپادل لینا ہے اور اچھے منڈی بھاو لینا ہے تو مچان ویدی سے اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اچھے منڈی بھاو ملیں گے کیونکہ اگر آپ مچان ویدی سے اس کی کھیتی کریں گے تو پھل کی کوالٹی آپ کو کافی اچھی ملے گی اور آپ کی فصل میں روگ بھی آپ کو کافی کم دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ بارش کے دنوں میں اگر آپ مچان ویدی سے اس کی کھیتی کریں گے تو آپ کی فصل میں زیادہ روگ بغیرہ نہیں آئیں گے لیکن اگر بارش کے دنوں میں لطاؤں کو آپ زمین پر رکھیں گے اور مچان ویدی سے اس کی کھیتی نہیں کریں گے تو آپ کی فصل میں کافی زیادہ بیماریاں آ سکتی ہیں جل بھراو کی وجہ سے آپ کی فصلیں خراب بھی ہو سکتی ہیں تو مچانویدی سے اگر آپ کی کھیتی کرتے ہیں اور جون ماہ میں اس کی بوائی کر دیتے ہیں تو لمبے سمیہ تک یہ بھی آپ کو کافی اچھا اتپادن دے گی کافی اچھے منڈی بھاو بھی آپ کو لوکی کی فصل سے ملتے رہیں گے اکلے نمبر پر دوستو آپ پندرہ جون کے بعد میں جو ہے کریلے کی بوائی کر سکتے ہیں کیونکہ کریلے کے بھی باروں مہنے منڈیوں میں اچھے خاصے منڈی بھاو ملتے رہتے ہیں ڈیمانڈ اس کی ہمیشہ بنی رہتی ہے اس لیے آپ کریلے کی بوائی اگر پندرہ جون کے بعد میں کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی اچھے تو منڈی بھاو مل جائیں گے اور کافی اچھا اتپادن آپ کو کریلے کی فصل دے کر جا سکتی ہے لیکن اس کی بوائی آپ کو جو ہے پندرہ جون کے بعد میں کرنی ہے کیونکہ ٹیمپریجر ابھی کافی زیادہ ہے اگر آپ کے ایریا میں بارش وغیرہ پہلے ہو جاتی ہے اطلب جون کے پہلے سپتہ تک اگر بارش وغیرہ آ جاتی ہے ٹیمپریجر گر جاتے ہیں تب تو آپ اس کی کھیتی پہلے بھی کر سکتے ہیں اتروایز آپ پندرہ جون کے بعد میں اس کی بوائی کریں گے تو کافی اچھا اتپادن آپ کو اس سے ملے گا اور کافی اچھے منڈی بھاو ملیں گے لیکن کریلے کی بھی آپ کو جو ہے اس کی کھیتی جو ہے مچان ویدی سے کرنی ہے بیڈ بنا کر اور پچیس مایکرون کی پلاسٹک ملچ لگا کر پانچ پانچ فٹ کی دوری پہ بیڈ بنانے ہے اور پچیس مایکرون کی آپ کو پلاسٹک ملچ لگانی ہے تاربانچ بندھائی جگار کے دوارہ اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے پھل کی کوالیٹی بھی اچھی ملے گی اور آپ کی فصل بھی بارش کے دنوں میں کافی ہیلدی اور سوست بنی رہ گی اچھا اتپادن ملے گا اور اچھے منڈی بھاو آپ کو کریلے کی فصل دے کر جا سکتی ہے اس کے بعد میں دوستو آپ مئی کے آخری سپتہ میں یا پھر جون کے پہلے سپتہ سے ہی جو ہے پھول گو بھی کی نرسری ڈال سکتے ہیں مطلب کی پھول گو بھی کی کھیتی اگر آپ جون ماہ میں کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کافی اچھے منڈی ریٹ مل جائیں گے اور کافی اچھا اتپادن مل جائے گا اور کافی اچھا پروفٹ دے کر جا سکتی ہے آپ کو پھول گو بھی کی کھیتی سیزن تاکی پندرہ بائیش ورائٹی آپ لگا لیجئے گا اگر آپ جون ماہ میں اس کی کھیتی کر رہے ہیں کافی اچھا اتپادن ملے گا اس سے آپ کو پھول کی کوالیٹی بھی اچھی ملے گی اور منڈی بھاؤ اگر آپ اس کی کھیتی جون ماہ میں کرتے ہیں تو پچاس ساٹھ روپے کے جی تک کے آرام سے آپ کو اس کے منڈی بھاؤ مل جائیں گے ایک ایکڑ میں اگر آپ پھول گو بھی کی کھیتی کرتے ہیں تو یقینن ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا منافع آپ کو آرام سے پھول گو بھی کی فصل دے کر جا سکتی ہے نہ تو اس میں کوئی زیادہ بیماریاں بگر آتی ہیں نہ ہی آپ کو اس میں کوئی زیادہ فرٹیگیشن کرنے کی جورت پڑے گی شروعات میں بھاؤی سے پہلے اچھی طرح سے سڑیوی گوبر کی خاد آپ ڈال دو یعنی کی پانچ سے چھٹ رالی پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اس میں گوبر کی خاد ڈال دیجئے اور پچاس کےجی پرتی اکڑ کے حساب سے آپ اس میں ڈی اپی ڈال دیجئے اور پچیس سے تیس کیجی میورٹ اور پوٹاس اس میں ڈال دیجئے بہائی سے پہلے آپ بیڈ بنا کر تین تیر فٹ کی دوری پہ بیڈ بنایں پلاسٹک ملچ آپ کو اس میں لگانے کی جورت نہیں پڑے گی اور اس کے بعد میں اس کی کھیتی کریں گے تو کافی شاندار پروفٹ آپ کو پھول گو بھی کی فصل دے کر جا سکتی ہے اگلے نمبر پہ دوستو آپ جو ہے پتہ گو بھی کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں پتہ گو بھی یعنی کی بند گو بھی بھی آپ لگا سکتے ہیں مئی کے آخری سپتہ سے لے کر اور اس کے بعد میں کبھی بھی آپ جو ہے پتہ گو بھی کی کھیتی کر سکتے ہیں اس کے بھی آپ کو منڈی ریٹ بھی اچھے ملیں گے اور اتپادن آپ کو پھول گو بھی سے اس کا زیادہ ملے گا اچھا اتپادن اور اچھے منڈی بھاو کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کافی اچھا پروفٹ دے کر جا سکتی ہے اگر آپ اس کی کھیتی مئی کے آخری سپتہ سے لے کر اور جون ماہ میں کرتے ہیں اگلے نمبر پر دوستو آپ اس سمائے پر یعنی کی جون کے پہلے سپتہ میں ہی بینگن کی نرسری ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ کو کافی اچھا منافع دے کر جا سکتا ہے کیونکہ اس کا لگانے کا جو خرچہ ہے وہ کافی کم ہے لمبے سمائے تک آپ کو اس میں اتپادن ملے گا اور کافی اچھے منڈی بھاؤ اس کے مل جائیں گے آپ کو لیکن اس کی نرسری جو ہے وہ آپ کو جون کے پہلے سپتہ میں ہی ڈالنی ہے اور اس کے بعد میں کافی کم سمائے میں یہ آپ کو اتپادن دینا شروع کر دے گا اور کافی اچھے منڈی ریٹ آپ کو اس کے ملے گے لمبے سمائے تک اچھا اتپادن دینے کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کافی اچھا پروفٹ دے کر جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں اگلے نمبر پر آپ جون کے پہلے سپتہ میں ہی تورہی کی بھاؤی کر سکتے ہیں لیکن بھائی تورہی کی بھاؤی آپ کو تبھی کرنی ہے جب آپ کے ایریا میں ٹیمپریجر تھوڑے سے ٹھیک ہو جائے یعنی کی چالیس ڈگری سے اگر ڈاؤن آ جاتے ہیں ٹیمپریجر تب تو آپ کو اس کی بھاؤی کر دینی ہے ادروائیس تھوڑا ویٹ کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی بھاؤی کرنی ہے یعنی کی بیالیس تیالیس ڈگری اگر ٹیمپریجر چل رہے ہیں تب آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کیونکہ ہیٹ ویو جیسی سمجھ سے اگر آپ کے ایریا میں ہے لو بغیرہ چل رہی ہیں ٹیمپریجر کافی زیادہ ہے تو اس سمائے پر اس کو گروہ کر پانا کافی زیادہ مشکل ہے اس لیے آپ اس کی کھیتی اگر جون ماہ میں کرنا چاہتے ہیں تو مانسون آنے کے بعد میں کریں یا پندرہ جون کے مطلب لگ بگ پندرہ جون کے آس پاس اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے تو اچھی طرح سے یہ گروہ کر لے گی اور اچھا اتبادن آپ کو اس سے ملے گا منڈی ریٹ کم سے کم تیس سے چالیس روپے کے آپ کو آرام سے اس کے مل جائیں گے اور اس کی کھیتی بھی آپ کو تارباس بندھائی جگاڑ کے دوارہ کرنی ہے اس سے آپ کا خرچہ تو تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس کی کھیتی مچان ویدی سے کرتے ہیں لیکن پھل کی کوالیٹی اتنی شاندار ملتی ہے کہ منڈی میں دیکھتے ہی آپ کا مال سب سے پہلے بکے گا اور سب سے زیادہ اونچے دام میں بکے گا کیونکہ پھل کی کوالیٹی اگر مچان کی کھیتی کرو گے اس کی تو کافی شاندار ملے گی اور فسل بھی آپ کی کافی ہیلتی اور سوست رہے گی دوستو ایک اکڑ میں اگر آپ جون ماہ میں توری کی کھیتی کرتے ہیں سو سو سے لے کر ڈیڑھ سو کیونٹل تک پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو کم سے کم اس کا اتپادن مل جائے گا میں نے آپ کو اس کا اتپادن ایک دم ایوریج اتپادن بتایا ہے باقی ڈیڑھ سو سے لے کر دو سو کیونٹل تک بھی اس کا اتپادن نکل جاتا ہے لیکن اگر آپ ڈیڑھ سو کونٹل پرتی اکڑ کی حساب سے بھی اس کا اتبادن لے کے چلیں تب بھی آپ کو ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا منافع آسانی سے توری کی فصل دے کر جا سکتی ہے دوستو اگلے نمبر پر آپ جو ہے جون ماہ میں ٹماتر کی نرسری ڈال سکتے ہیں یقیناً آپ کو کافی اچھے منڈی بھاو ملیں گے اور کافی اچھا اتبادن ملے گا لیکن اس کی نرسری ڈالنے میں آپ کو زیادہ زلدباجی نہیں کرنی ہے پندرہ جون کے بعد میں آپ اس کی نرسری ڈالنی ہے اس کے بعد میں جون کے آخری سفتہ میں بھی آپ اس کی نرسری ڈالتے ہیں تب بھی آپ کو ٹماتر سے کافی اچھا پروفٹ ملے گا اور کافی اچھے منڈی بھاو مل جائیں گے لمبے سمائے تک یعنی کہ دیپاولی کے بعد تک بھی آپ کو اس سے اتبادن ملتا رہے گا اور آپ کو پتا ہوگا سائد دیپاولی کے آسپاس اس کے جو منڈی روٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ پچھلی بار اس کے جو منڈی بھاو ہوں وہ چالیس پچاس روپے کیجی تک چلے گئے تھے دیپاولی کے آسپاس کیونکہ اس سمائے ٹماتر کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے سادی بھی آکے سیزن بھی شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ جون کے آخری سفتہ تک بھی اگر ٹماتر کی نرسری ڈال لیتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ پروفٹ ٹماتر کی فصل دے کر جا سکتی ہے اچھی برائٹیوں کا سیلیکشن کریں تین تین فٹ کی دوری پہ یا پھر چار چار فٹ کی دوری پہ بیٹ بنا کر اور پچیس مایکرون کی پلاسٹک ملچ لگا کر اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے تو کافی اچھا پروفٹ ٹماتر کی فصل آپ کو دے کر جا سکتی ہے اس کے بعد میں دوستو جون کے آخری سفتہ تک آپ مولی کی بہائی کر سکتے ہیں مولی کی فصل سے بھی آپ کو کافی زیادہ اتپادن ملے گا اور اچھے منڈی بھاو مل جائیں گے اگر آپ جون کے آخری سفتہ میں اس کی کھیتی کر لیں گے لیکن بھائی آپ کو اس میں بھی جلدبازی نہیں کرنی ہے جون کے آخری سفتہ سے پہلے آپ کو اس کی بہائی نہیں کرنی ہے کیونکہ ٹیمپریزر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ اچھی طرح سے گروہ نہیں کروا پاؤ گے اگر آپ بہت زیادہ اکسپرٹ ہیں کھیتی میں اور بہت زیادہ اگر آپ کو نولیج ہے اچھی طرح سے اور صحیح طریقے سے اگر آپ کھیتی کرنا جانتے ہیں مولی کی تب بھی آپ کو اس کی کھیتی جون کے آخری سفتہ میں کرنی ہے ادروایس تھوڑا سا انتظار کر کے آپ اس کی کھیتی کریں اور اگر آپ اس کی کھیتی جون کے آخری سفتہ میں کر لیتے ہیں اور فصل کو اچھی طرح سے گروہ کر لیتے ہیں تو مولی سے بھی آپ کو کافی زیادہ اچھے منڈی ریٹ اور کافی زیادہ اچھا اتپادن مل سکتا ہے اور اچھا پروفٹ ملی کی فصل آپ کو دے کر جا سکتی ہے آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو نو سے دس فصلے بتائی ہے جن کی کھیتی آپ جون ماہ میں کر کے اور کافی اچھا منافع نکال سکتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں دیگری جانکاریا اگر آپ کے لیے informative رہی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترم